اشارہ ہے کہیں اور پر سمجھتا ہے کوئی اور دلِ ندیم میں ہر لمحہ مچلتا ہے کوئی اور جو تھک چکے ہیں تو تھوڑا قیام کرتے ہیں جو تھک چکے ہیں تو تھوڑا قیام کرتے ہیں عشق، جنگ، بیبسی، قطع مقام کرتے ہیں آپ ناراج ہو روٹھیں خفا ہو جائیں بات اتنی بھی نہ بگڑے کے جدہ ہو ابھی میں تمہیں بھولی نہیں ہوں ابھی میں تمہیں بھولی نہیں ہوں کچھ یادیں ابھی باقی ہیں اس آخری ملاقات کی وہ پہلی بات وہ نیلی کمیز وہ سرخ آنکھ وہ لڑکھڑاتے الفاظ وہ کامتے ہوئے ہاتھ وہ چھپتی ہوئے نظریں ان بادوں کی قبریں یاد ہیں اب تک ایک ایک لمحے کہ اگر آپ کسی کو دھوکہ دے رہے اور سوچ لیجے سامنے والا آپ کو دے گا تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے پھر وہ تو وہ چیز کرنی ہی نہیں چاہیے نا جو کہ آپ برداشت نہیں کر سکے دوسرا جب آپ پر کرے تو تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے دل کے باجار میں بیٹھا ہوں خسارہ کر کے منتجر ہو کے ستاروں کو جرہ آنکھ لگے چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کرے بہت مایوس رہتی ہوں بہت ناساز رہتی ہوں بہت مایوس رہتی ہوں بہت ناساز رہتی ہوں تو اگر دیکھ تو صحیح بہت حداس رہتی پیار کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگا ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں سوچ نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے سوچ نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے فرق نہیں پڑھتا کہ ہندو لے رہا ہے مجھے فرق نہیں پڑھتا کہ مسلمان لے رہا ہے مجھے سوچ اس بات کی ہے کہ ہندوستان لے رہا ہے ایک اور بات کئی ایسے لڑکیاں ہوتی ہیں ماں باپ ان کو اتنا بڑا کرتا ہے اور آپ جس ایج میں ہو اس ایج میں ان کو لگتا ہے سب کچھ یہی ہے چھوڑ کے چلے جاتی ہیں لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں لڑکے بھی بھاگ جاتے ہیں تو ویسے لڑکیوں کو آپ کیا کہیں گے شاعری کے جریعے سے آپ پڑھنا اور پھر اور بھی کچھ لاسٹ بگر اپنے علاقے کو سماج کو کچھ میسج دینا ہوگا تو آپ دینا یہ کیا نا موسیم بریلوی کا ہی شیر ہے کہ میں اس امید پر ڈوبا کے تو بچا لے گا اب اس کے بعد تو میرا امتحان کیا لے گا میں بجھ گیا تو ہمیسہ کو بجھ ہی جاؤں گا کوئی چراغ نہیں کہ پھر تو جلا لے گا صرف لگنے سے اصل بات کا پتا تھوڑی چلتا ہے صرف لگنے سے اصل بات کا پتا تھوڑی چلتا ہے اصل میں چھپے نقل کا پتا تھوڑی چلتا ہے اور باخبر تو ہم بھی تھے کئی سازشوں سے مگر باخبر تو ہم بھی تھے کئی سازشوں سے مگر آستین میں پل رہے سامپ کا پتا تھوڑی چلتا ہے آپ سب کو پتایا لگنداج کا ایک اسپیسل پروگرام ہے گیسٹ آف لگنداج گیسٹ آف الگ انداز میں ہم لوگ ویسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کا یوگدان سیمان گپال گنج کو آگے بڑھانے میں ہے چاہے وہ ٹیچنگ کے فیلڈ سے ہو سکتا ہے یا لیٹریچر کے فیلڈ سے ہو سکتا ہے یا پولٹیکس کے فیلڈ سے ہو سکتا ہے ابھی ہمارے ساتھ یسرہ فاطمہ ہیں سیوان کے بڑھریہ پرخند کے تتہلی گاؤں میں ابھی ہم لوگ ہیں ان کا اب تک چار بک آ چکا ہے سب سے پہلا بک زجبہ اس کے بعد میرے حصے کی کوشش اس کے بعد شام اور تنہائی اور ابھی لیٹسٹ جو ہے یہ آپ کا بے روخی یہی نہیں اس کے علاوہ بھی جو جیسے پورے ورلڈ میں جن کا الگ الگ فیلڈ میں یوگدان ہوتا ہے تو گنیج بک میں اپنا نام لوگ درج کراتے ہیں اس کے علاوہ انڈیا میں ویسے لوگ جو کچھ کریٹیو ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا بک اپ ریکارڈ اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے اگلے بار ہم لوگ اس بک میں ان کا فوٹو وغیرہ بھی دیکھیں گے اب ہم لوگ ان سے بات کریں گے سواگت ہے لگ انداز کے چینل پر thank you thank you so much for having me first of all ہم چاہیں گے کہ آپ کے بارے میں تو ہم نے بتا دیا ہے آپ کی شائر ہی سارے لوگ سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں بلکہ پورے بیہار ہی نہیں بیہار کے باہر بھی لوگ سنتے ہیں لیکن کئی ایسے لوگ ہم سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے پیتا جی کا نام گاؤں کہاں سے آپ نے اسکولنگ کیا ہے میں ہوں یسرا فاطمہ اور بیسیکلی میں تہلی برہڑیا سیوان بیہار سے ہوں اور میں ابھی 12 سٹینڈرڈ میں ہوں میں نے 10 تھا آئیم پبلک اسکول بشامرہ پور گپالگن سے کیا تھا اور میرے پاپا شکیل احمد اور میری ماما عرشیہ فاطمہ اور میری ایک بہن ہے بڑی بہن ہے مجھ سے اسمیہ فاطمہ ہم دونوں ساتھ میں ابھی نویڈا میں کلاسز کر رہے ہیں ابھی آپ کیا کر رہے ہیں ابھی میں 12 کی دیاری کر رہی ہوں نیکس ٹیئر میں ایکزیم دینے والی ہوں سائنس کیونکہ آپ جو اسکول میں جب آپ تھیں تو آپ کو لیٹریچل میں انٹریسٹ ہوں اور آپ نے سائنس اپنے کیوں سرک کیا میں نے ہمیشہ آپ نے اس کو لیٹریچل میں میں نے انگلیش لینگوج ہندی لینگوج لیا ہے لیکن میرا جو موٹیف ہے پویٹری لکھنے کا وہ ہمیشہ میں سائیڈ سے ہی رکھتی ہوں میں اسے اپنا فول ٹائم کریئر اس میں یہ نہیں کرنا دیکھ رہی ہوں اس لئے میں نے سائنس سے مجھے آگے کچھ اور کرنا ہے تو میں اس کے طرف زیادہ روجہان رکھ رہی ہوں اور میرا لٹریچر سائیڈ سے چلتا رہے گا یہ بتایا ابھی جو آپ کو اس لیسٹ میں آپ سلیکٹ ہوئی ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے انڈا بک آف ریکارڈز جو ہے ان کی ایکسٹر آرڈینری سکلز کو ریجسٹر کرتا ہے ان کی آرہنٹیسٹی چیک کر کے تو اگر پورے انڈیا میں میں ایک کلوتی لڑکی بنی ہوں جس نے اتنے ینگ ایج میں چار ہندی پویٹری بکس لکھی ہیں تو آبیسلی یہ میرے لئے بہت خوشی کی بات ہے ممی یا پاپ پاپ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ دونوں میں سے کسی ایک کو چننا تو میرے لئے بہت مشکل ہوگا کیونکہ دونوں لوگوں نے میری زندگی میں الگ الگ رول پلے کر رہا ہے اور ماں باپ کے جو جگہ ہوتی ہے وہ اور کوئی نہیں لے سکتا ہے تو میری فیملی میں اگر انڈے بک آف ریکارڈ کے لئے اگر مجھے کہا جائے تو میں اپنی بہن کو کریڈٹ دینا چاہوں گی اس میں کیونکہ شی وز دا وان جس نے مجھے اتنا فورس کرا کہ تم کرو تم کرو میں نے کہا دیا تھا کہ نہیں ریندر چھوڑ دیتے ہیں ہوگا نہیں ہوگا شی وز دا وان ارے کرو ارے نہیں کرو تم نہیں کر سکوگی تم یہ ہو جائے گا ہو جائے گا بہت کچھ اس نے بول کر کے زبردستی مجھے کروایا تھا تو اگر آج میں ریکارڈ ہولڈر بنی ہوں تو اس میں کہیں نہ کہیں میری بہن کا سب سے بڑا ہاتھ ہے ممی پاپا کا نہیں ہے ممی پاپا کا بہت میرے ماں باپ کا میں کہا نا میں نے کہ ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا اگر میرے ماں باپ کے بعد اگر میں کسی کا نام لوں گی تو وہ میری بہن کا ہی ہوگا ایک اور سوال لٹریچر میں خاص کر کے ممی پاپا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ جو زبان ہوتا ہے پروننسییسن وغیرہ ہوتا ہے تو یہ اپنے اسکول سے زیادہ ملا ہے یا گھر سے ہی ملا ہے اگر میں یہ کہوں تو میرے گھر سے کیونکہ میرے گھر میں جس طرح کی تلفز کا استعمال کیا جاتا ہے جس طرح کی لائنگویج ہم بولتے ہیں تو یہ بیسکلی بچوں کو جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں بچوں تو اس میں سب سے بڑا امپیکٹ رہی پڑتا ہے آپ اسکول میں اپنا زندگی کے ایک چھوٹا سا پارٹ ایک ٹائم سپنڈ کرتے ہو لیکن گھر ایسا ہے جہاں آپ کو ماحول ملتی ہے آپ کی پروریش ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے جو میرے گھر میں ہو رہا ہے مجھے ویسے ہی کرنا ہوں میں اسکول میں بھی ویسے ہی کروں گا جساں میں گھر پر رہا ہوں اوکے سو گھر کا جو ہوتے ہیں گھر میں ماں باپ آپ سے کس طرح سے پیش آ رہی ہیں کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں یہ بچوں پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے تو obviously مجھ پر بھی انہی کا پڑا ہے ایک اور بات جو شاعر ہوتے ہیں اتنے کم sentence میں اتنی بڑی بڑی باتیں لکھ دیتے ہیں تو اس میں تو خود کا experience ہوتا ہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آس پاس اور اس ایج میں آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کہتے ہو تو یہ یہ مطلب کہاں سے آیا basically میں نے بچپن سے آس پاس کی چیزوں کو بہت زیادہ observe کیا یہ سب چیزوں کو بہت observe کرتے ہوئے میں بری ہوئی ہوں تو میرے society میں کئی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بہت بودر کرتی ہیں بہت پریشان کرتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تو میں اپنے ماما بابا سے اگر شیئر کروں میرے بابا ہمیشہ سعودی میں رہے تو میری ماما میرے ساتھ رہتی تھی تو میں ہمیشہ ان سے شیئر کرتی کہاں یہ غلط ہے تو میری مامی کہیں تو پی ٹھیک ہے نا تم پڑھو آگے بڑی بنو کچھ ایسی بنو کہ تم اس چیز کو بدلو تو وہ چیز میں نے یہ کیا کہ میں کیسے بدلوں میں اپنی آواز کیسے اٹھاؤں تو میں نے سوچا کہ میں لکھ کر کیا آواز اٹھاؤں گی اور اس لیے میں نے لکھنا شروع کروں اچھا ایک کی جو تھی جو آپ نے ریکارڈ آپ نے یہ کیا اس لسٹ میں آپ کا نام آیا ہے اس کا تھوڑا سا کیونکہ بہت سارے لوگ گرجین اس ویڈیو کو دیکھیں گے بچے بھی دیکھیں گے بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے اندر ٹائلنٹ ہے لیکن وہ آ نہیں پتا ہے کیونکہ صحیح نولیج نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا پروسس کیا ہے بیسکلی آپ کو کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے آپ کو اس کی پورا ریسرچ آپ کو کرنا پڑے گا جب تک آپ اس میں ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم آپ اس میں اپنا انویسٹ نہیں کریں گے آپ سے کوئی چیز نہیں ہونے والی ہے جیس بھائی نوین کہ اچھا کسی کو یہ ملا تو کیوں ملا اس نے کیا 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 پروسس تھا یہ آپ کو سرچ کرنا ہوگا الگ الگ جگہ سے کیونکہ ہر جو چیز وہ دیکھ رہی ہے وہ صحیح ہے یہ ضروری نہیں ہے ہر شمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے تو فرسٹ افول آپ کو یہ چیک کرنا ہوگا اور اس کی آثنٹسٹی چیک کرنی ہوگا اس پر ریسرچ کرنا ہوگا اگر میں بات کروں میں نے اتنی فرس بک ایت سٹینڈرڈ ملی رسکاری تھی اس ٹائم مجھے پبیشنگ کیا ہوتی ہے کوپی رائٹ کیا ہوتا ہے اور کیسے بک چھپتی اس کے بارے میں زیرو نالج تھی میں ایک سٹپ آگے بڑھتی تھی پبیشن میں تو مجھے لگتا تھا اب یہ کیا نئی چیز آگئی اور میں نے جیسے پہلے میں نے بات کر رہا تھا تو اویسلی میں نے فون پر ہی بات کر رہا تھا کیونکہ یہ پبیشن چن نہیں کیے تو مجھے سارے لوگوں نے کہا تھا ارے تو وہ اپنی کوئیم دے رہی ہو چھوڑی ہو جائے گا اب یہ پڑھنے لکھنے پر یہ کرو اسکول میں گھر پر آسپڑوس میں سب کوئی تو مجھے یہ تھا کہ مجھے پہلے میں نے تین دن میں قریب میں نے پندرہ سے اٹھارہ پبلکیشنز میں بات کری تھی جسٹ فور نوئنگ کہ آخر اس کا پروسس کیا ہے کیسے بک چھپتی ہے تو جب تک آپ اس میں اپنا ٹائم انویسنگ کروگے ریسرچ نہیں کروگے تب جا کر کہ آپ کو بجھے لے گا میرے لیے یہ صحیح ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور ان دس میں سے ان پندرہ میں سے میرے لیے یہ صحیح ہے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بک لکھ دیا ہے ہم یہ چاہ رہے کیا انڈیا بک اس کے لیے کیا پروسیجر میں یہ بک بھی لکھتا ہے ان کے پاس بہت سارے چیزیں لیکن اس لسٹ میں اس کا بھی تو آپ سب سے پہلے کرنا ہوگا کہ آپ کی کیا ہے آپ کیا لگتا ہے کہ آپ کس چیز میں نہیں ہے ایسا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے پھر میں نے apply کرا وہاں سے میں نے فارم بھرے اس کے مجھے ریورٹ آیا جب میں اس میں اپنا کریریہ ڈالا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ریکارڈ قائم کر سکتی ہوں اپنی books کی ڈیٹیل اس بن چیزے بتائی پھر وہاں سے کچھ ٹائم کے بات مجھے ریورٹ میل آیا کہ آپ کو یہ ڈیٹیل سپنے سینڈ کرنی ہوگی آپ ورز سیٹیفکیٹ فور پروف آپ آدھار کارڈ کارڈ پیرن کچھ کچھ یہ کچھ سارے ڈاکیومنٹ سے بک سیٹیفکیٹ پبلیشر کے یا پھر اگر کسی ریجنل لینگویج میں آپ کی بوک ہونے والی ہے تو اس کے آپ کسی گورنمنٹ گزینیٹر آفیسر کی سیگنیچر اور ان کا لیٹر لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لگیں گی اس کے بعد اگر آپ اس کے لائق ہو تو وہاں سے ریورٹ آئے گا بلکل یہ میری شاعری بہت وائرل ہوئی تھی اور آج بھی تین سال ہو گئے لیکن آج بھی اس طرح چل رہی ہے تو یہ کچھ اس طرح سے تیرا کیا اگر تجھ پر ہی آج جائے تو کیسا ہوگا جو درد تو نے مجھ کو دیئے وہ کوئی تجھے دے جائے ہوتی ہے پر ظلم کرا اور اس نے صبر کر لیا تو پھر آپ اپنے لئے رحم کی دعا ہی کیجئے کیونکہ سسکیاں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو برباد کرنے کی طاقت رکھتی ہیں تو کئی بار لوگ ہوتے ہیں کہ اگر یہ مجھ پر بیٹ جائے تو کیسا ہوگا اور لوگ کو دھوکہ دینے میں اپنے اپنوں کو دھوکہ دینے میں کتراتے نہیں ہیں تو اسی کو دھیان میں رکھتے نے میں کہ ایسا تو میں نے کبھی سوچ نہیں تھا لکھتے وے لیکن خیر ہے اگر آپ ریلی کر رہے ہو تو ٹھیک ہے ایک ہم شیر پڑھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس کا reply کرنا کہ اشارہ ہے کہ کہ دل ندیم میں ہر لمحہ مچلتا ہے جو تھک چکے ہیں تو تھوڑا قیام کرتے ہیں عشق جنگ بیبسی قطع مقام کرتے ہیں یہ نیک لمحوں کے بنام خط جو پرے ہیں کب سے دراز میں چلو آز انہیں ہم تمہارے نام کرتے ہیں ہم کسی شاعر کے پڑھیں گے لیکن آپ اپنا شعر پڑھنا ابھی ہم پڑھیں گے وصیم بر الوی کا اس کے لئے میرے ایک بہت خوبصورت سی پویٹری تھی جو کہ میں یہ کرنا چاہوں گی کہ ابھی میں تمہیں بھولی نہیں ہوں کچھ یادیں ابھی باقی ہیں اس آخری ملاقات کی وہ پہلی بات وہ نیلی کمیز وہ سرخ آنکھ وہ لڑکھڑاتے الفاظ وہ کامتے ہوئے ہاتھ وہ چھپتی ہوئی نظریں ان بادوں کی قبریں یاد ہیں اب تک ایک ایک لمحے تمہارے آنسو کی وہ بون جو میرے ہتھیلی پر گری تھی اس لمحے کی خاموشی جو اب تک چیخ رہی ہے وہ چائے کی پیالی جو وہاں کب سے پری ہے کیسے بھول جاؤں تمہیں میں تم تو وہ کر ڈالا ہے ہم دونوں کو نفرت نے اٹھو لفظ محبت لکھ کر سجدہ کر لیا جائے جو بچے راز ہیں کھول دو سارے اب چھپانے کو بچا کچھ بھی نہیں ہے یہ آئین جو لگ رکھے ہیں ان دیواروں پر سنو توڑ دو ان آئین کو اب دیکھ نہ کچھ بھی نہیں ہے خواہشیں مٹ چکی خواب اب رہے نہیں کوئی صرف نیم ہیں ان آنکھوں میں اب تو سو جانے دو ان ہیں تم جہاں زاد ہو تو پر کشش کیسے نہ ہو ہم بھی ایک فنکار ہیں کچھ کشش ہم میں بھی ہو جو بچے راز ہیں کھول دو سارے اب چھپانے تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر دل کے باجار میں بیٹھا ہوں خسارہ کر منتجر ہو کے ستاروں کو جرہ آنکھ لگے چاند کو چھت پہ بلالوں گا اشارہ کر اس کے لئے میں نے دیکھ تو سہی بہت حدا رہتی ہوں ہر صبح کی سنہری دھوپ میں تمہیں محسوس کرتی ہوں تمہیں محسوس کرتی ہوں مشب کی دھیمی ہوا میں بھی اور شام کچھ اس طرح سے کردار نبھاتی ہے ہر روز تمہارے نام کا امکان لاتی ہے یادو کہ بجرہ آگ کو پھر جلاتی ہے تمہیں میں خوب لکھتی ہوں تمہیں میں خوب لکھتی ہوں پر پڑھ نہ پاتی ہوں بہت مایوس رہتی ہوں بہت ناساز رہتی ہوں تو آ کر دیکھ تو صحیح بہت حدا سرہتی ہوں کیا بات ہے جو یہ آپ سن رہے ہیں یہ کہیں اور کی نہیں ہے بلکہ سیمان گپال گنج کے جتنے سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں آپ ہی کے علاقے کے بڑھریہ کے تہلی گاؤں ہیں ان کا اب عمران پرتاب گڑی کا مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ پیار کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگا ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے ہم چار ہیں اس حساب سے ہم بھی بول رہے ہیں تاکہ ہر طرح کے شاعری لوگوں تک ملے پیار محبت عشق ماں باپ اس کے علاوہ ملک ملک کے بارے میں اگر مجھے باپ کی جائے تو سب سے زیادہ جو چیز مجھے بودر کرتی ہے وہ جب انڈیا میں رہتے ہوں تو سب سے پہلے آپ ایک بھارت ناغرک ہیں آپ اپنی ناغرک ویسے ہی بھی نبھا سکتے ہیں اگر آپ کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ہی جس میں الگ الگ طرح کے ریلیجن آرام سے اپنی پر ریلیجن کی پر جب اس ہی دیش میں اس دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ بہت تکلیف دیتی ہے مجھے بھی کئی ایسے میرے کلاس میٹس سکتی ہماری یا دوست ہیں جو کہ ان سب چیزوں میں بہت دل بستگی رہتی ہے کہ ہندو مسلم تم یہاں سے ہو تم وہاں سے ہو کہ آپ بھی پر بھاو ڈالے گی یہ چھوٹے ننھے بچے جو دھرم جاتی سے دور ہٹ کر صرف دوستی کا ہاتھ برہاتے ہیں جنہیں پتہ نہیں یہ بھید بھاو کی بیتو کی باتیں کل انہیں کے بیچ دھرم درار ڈالے گی سیما پر کھرے جوان اوروں سے لر رہے ہیں سیما پر کھرے جوان اوروں سے لر رہے ہیں اور ہم ہندو مسلم کر خود میں ہی مر رہے ہیں وہ کھڑے ہیں وہاں ہمیں غیروں سے بچانے کو اور اندر آپس میں اپنے ہی اپنوں میں مر رہے ہیں مجھے سونچ نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے فرق نہیں پڑھتا کہ ہندو لر رہا ہے مجھے فرق نہیں پڑھتا کہ مسلمان لر رہا ہے مجھے سونچ اس بات کی ہے کہ ہندوستان لر رہا ہے ہندوستان لر رہا ہے وسیم بریلوی کا ہم نے ایک شیر سنا تھا کہ آپ لڑکی ہو گلس ہو اور آپ جب بولو گے تو سماج پہ لگ پر بھاو کیا جائے کچھ آپ شاعری کے جریعے سے سماج کو کچھ میسج دینا چاہتی ہیں میں نے مجھے جو ریلیون دو پویٹریز مجھے یاد آرہی ہیں ایک میں نے ویمن ایجوگیشن کو اور ان کے امپاورمنٹ کو مطلب گے کرتے ہوئے لکھاتا اور ایک لڑکیوں کے حالات کے بارے میں لکھاتا تو سب سے پہلے میں دوسری والے سنا دیتی ہوں کہ اس کا تھا کبھی لڑکی بن کر دیکھنا کیسا لگتا ہے کبھی لڑکی بن کر دیکھنا کیسا لگتا ہے جب کرنا پڑتا ہے سنگھش ایک ایک پل جینے کے لیے جب ایک قدم چلنے کو سو بار سوچ نا پڑتا ہے تب کبھی لڑکی بن کر دیکھ نا کیسا لگتا ہے جب ہوسلوں کی اران بھرو تو پنکار دیے جاتے ہیں جب کچھ بن نے کی چاہ ہو تو گرہنی بنا دیے جاتے ہیں تب کبھی لڑکی بن ساتھ پھیرے لے لیے تو ہمیں سب کچھ سہنا ہے ڈولی اٹھ گئی ایک بار مائکے سے تو سسرال سے ارثی پر ہی نکل نکل نا ہے کبھی ان خود کی بنائی ریتی روازوں میں خود کو جی کر دیکھ دیکھ کبھی لڑکی بن کر بیکھنا کیسا لگتا ہے اچھ ایک بات بتاؤ آپ جب پڑھ رہی تھی تو آپ کو دکت سماج میں جب آپ مارکٹ میں جاتے ہو تو کئی پرابلم کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ تو اتنے سمجھدار ہو چیزوں کو آپ سمجھ رہے ہو آپ اپنا ایکسپیرینس کتاب کے جریعے سے لوگوں تک اپنی سوچ پہنچ رہے ہو لیکن بہت ایسے گلز ہوتی ہیں جن کو سمجھ نہیں ہوتا ہے کہ اس کیون نے کبھی کچھ لکھا ہے تاکہ اگر اس طرح کا سیچویشن ہے تو کیا کرنا چاہیے کبھی بھی انسان کو جب آپ اگر پتا ہے کہ آپ اگر حق کے راستے پر ہو تو کچھ بھی ہو جائے آپ کو اس سے رکھنا نہیں چاہیے ایک طرح کی نصیحت تھی ایک طرح کی صلاح تھی لوگ جو ہوتے ہیں کئی بار لوگ ہوتے ہیں آپ کے زندگی میں آتے ہیں اور پھر جس کو تیری کیوں اس کے لئے روتی رہی جس کو نہیں پرواہ تیری زندگی یا موت سے کیوں اس کے لئے اپنی خوشی کھوتی رہی تنہا چھوڑ گیا جو زندگی کی راہوں میں سسکتی رہ گئی تم خوابوں کی آہوں میں وہ اپنے پن کا احساس آج ختم ہو گیا وہ دھوکے کی ہوا اب جکڑ نہیں اس نے نہ رکھا کبھی تیری خوشی وں کا خیال اس نے نہ پوچھا کبھی تیرے حال تو کیوں اس کے لئے کر رہی تو اپنا جینا محال تیرے جذباتوں سے کھیل کر وہ کچھ پائے گا نہیں لوٹ کر پھر وہ آئے گا یہیں بہلائے گا تم کو منائے گا تم کو معصوم سا چہرہ دکھائے گا تم کو بہنا مت تب اس کے باتوں کے دریا میں بہنا مت تب اس کے باتوں کے دریا میں ورنہ کنارہ بھی خود ڈھون نہ پائے گا تم کو ایک اور بات کئی ایسے لڑکیا ہوتی ہیں ماں باپ ان لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں لڑکے بھی بھاگ جاتے ہیں تو ایسے لڑکیوں کو کیا کہیں گے شاعری کے جریعے سے دیکھیں کئی بار آپ جو کرتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہو پر وہ صحیح نہیں ہوتا ہے کبھی بھی زندگی میں آپ کے ماں باب جو ہوتے ہیں بھلے ایک پل کے لیے آپ کو لگے کہ نہیں یہ تو غلط کر رہے ہیں میرے خوش چھین رہے ہیں مجھ سے پر آپ کے ماں باب کبھی آپ کے اپنے اولاد کے لیے غلط نہیں سوچیں گے کیونکہ ان کی جمع پونجی جو ہوتی ہے تو اگر ایک ماں بچوں سے امید کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنے ساتھ میں چھوٹے سے بچان کو برا کیا تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ کے expectations رہیں گی کہ ہاں وہ اس طرح سے رہے وہ society میں میرا نام یہ کرے تو ہمیں ظاہر سے بات ہے کہ ہمیں اس چیز کو لیتے وے دھیان میں رکھتے بھی کرنا چاہیے تو اس میں میں نے اس بچی کی طرح سے لکھا تھا کئی بار کہ ماباب جو ہماری بات کو نہیں کہ پاتے وہ بھی سن لیتے ماباب اور جو بات یہ دنیا نہیں سن پاتے تو ایسی لڑکیاں جن سے اپنے ماباب کا پیار چھن گیا کسی بھی ریزن کے وجہ سے اور پھر جب وہ دنیا سے بیزار ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی ماں کو کیا کہتی ہے تو اس کے لئے میں لکھا تھا کہ کئی باتیں ہیں جو الفاظوں میں پیرو نہیں پاتی ہما تمہاری گود نہیں ہے سر کے نیچے تو سو نہیں پاتی ہما الفاظوں کے تیر چلے تھے مجھ پر کسے بتاؤں قاتل کون ہے الفاظوں کے تیر چلے تھے مجھ پر کسے بتاؤں قاتل کون ہے بولنے کی عادت نہیں تھی کیا پوچھتے ہو کیا مون ہے ماتو خاموشی کو سمجھتی تھی میرے ماتو خاموشی کو سمجھتی تھی میرے مجھے بولنے کی ضرورت کیا تھی پر اب جو ضرورت ہے تو الفاظ نہیں ہے پاس میرے پر اب جو ضرورت ہے تو الفاظ نہیں ہے پاس میرے سننے کو ساری دنیا ہے پر ماں نہیں ہے پاس میرے پر ماں نہیں ہے پاس میرے ایک اور بات آپ نے اتنی ساری بک لکھ ہے اس میں صرف شاعری ہے سب سے آپ کا فیوریٹ کو نا آپ کا جس سب سے ملے گی وہ بہت زیادہ ریلیٹ کرتے آئے اس سے تو میں وہ سنانا چاہوں گی کہ مجھے بندشوں سے گھیر امت مجھے بندشوں سے گھیر امت مجھے چولے میں تم ڈھیل امت یہ جو قلم ہے یہ جو علم ہے یہ پنگ ہے میرے انہیں کٹو نہیں انہیں کتر مجھے ارنے دو مجھے رو کو مت تم کب سے لر رہی ہوں یہ جنگ میں مجھے اب اور مجھ سے ہی نہ ہراؤ تم مجھے پائل دو بیڑھیا نہیں مجھے مسکرہ ہٹ دو سسکیا نہیں میرے راستے کا سہارا بنو بادھا نہیں مجھے پڑھنا ہے مجھے پڑھنے دو مجھے اڑھنا ہے مجھے اڑھنے اس کے جریعے سے ہم لوگ یہ میسج لے سکتے ہیں کہ میل سے زیادہ کئی گناہ زیادہ ضروری ہے گھروں کے عورتوں کو پڑھانا کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سماج آگے بڑھے تو سب سے زیادہ ضروری ہے عورتوں کو پڑھانا جب آپ ایک عورت کو پڑھاتے جنریشن جو ہے آپ اس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچے جو بھی ہوتے اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے ماں سے قریب ہوتے ہیں وہ دیکھتے بہتے ہوتے ہیں کہ میری ماں کس طرح سے رہی ہے میری ماں کا ماحول کیسے ہے اس کے ساتھ لوگ کیسے پیش آ رہے ہیں اور مجھے باقی ایسی عورتوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے تو اگر آپ دنیا میں بدلاف چاہتے ہیں تو پھلے آپ اپنے گھر میں بدلئیے ویسا ماحول دیجئے لوگوں کو اور جتنا بہترین ماحول آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بچیوں کو دے سکتے ہیں دیکھے گا ایک دن آپ دیش ہے یہ دنیا ہے یہ بہت بہترین ہو جائے گی اچھا ماں جو ہوتی بھی نہیں ہوتی بہت پاپا پڑھانے بیٹھتے تھوڑا بہت ادھر کیا تو پیٹ بھی اپنی ماما ہی کو سب سے پہلے میں جا سنا دیں گے میں ان کو اگر میں پچاس بھی بار سنا گی تو وہ سیم انٹرسٹ کے ساتھ سنیں گے کہ وہ پہلی بار سن رہی ہیں تو اچھا میں ایک لائن اس میں بدلی پھر دوبار سن جا گے پھر شروع سن سن گی وہ باز ہوں گے اور وہ سیم انٹرسٹ سنیں گی ہمیشہ تو بچوں کو جو کنیکٹ ہوتے ہیں ان کی ماں سے ہمیشہ سے الگ سی رہ ہے تو ماں کا بہترین ہونا بہت ضرور یہ ایک ویڈیو ختم کیا جا لمبا ہو رہا ہے ایک اور شیر ہم پڑھتے ہیں اس کے بدلے میں آپ پڑھنا کوئی چراغ نہیں پھر تو تھوڑی چلتا ہے کیا آسٹ میں کیا میسج دیں گی خاص کر کے عورتوں کو آپ اپنے گھر میں بچیوں کو بچوں کو ایڈوکیٹ کریں کیونکہ تعلیم صرف اس لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پوزیشن پر جا کر نوکری کریں گے وہ آپ کو بہترین انسان بنانے میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے تو اپنی پرہائی مکمل کریں اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کی ہر روز کوشش کریں اور لوگوں کے ساتھ آپ صلیقے سے اور اچھے سے پیش آئیں کیونکہ کئی بار ہم اپنے آپ کو پوزیشن اور اسٹیٹس پر اپنے اتنے زیادہ یہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہم سے شاید تھوڑے کم ہیں ہم انہیں نیچہ سمجھنے لگتے اپنے برابری کا نہیں سمجھتے اور اپنے رشتوں میں جو احساس اور یہ ہونا چاہیے تھا وہ کہیں نہ ختم ہو گیا ہے تو میں یہی کہوں گی کہ اپنے رشتوں کی قدر کیجئے اس سے پہلے کہ آپ ان کو کھو جی یہ جو آپ کا بک ہے اگر کوئی اس کو پرچیج کرنا چاہتا ہے تو ایمیزون اور فلپ کارڈ دونوں پر اویلیبل ہے آپ نام سرچ کر سکتے میری پہلی بک ہے جذبہ سیکنڈ بک ہے میری حصے کی کوشش ثرڈ بک تھی شام مارتے ہیں تو اگر آپ کو سن نہ ہو گا میں انسٹر گرام پہ ہوں یوسرا فاطمہ افیشل کے نام سے اکٹیو رہتی ہوں انسٹر گرام پہ اور فیس بوک پہ آخر یوسرا فاطمہ اور یوٹو پہ بھی آخر یوسرا فاطمہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کیسے لوگ ہیں آپ کے علاقے میں اور اس نیک کم ایج میں اتنا کچھ سماج کو دے رہے ہیں تو واقعی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے آپ اپنی پرتکریا دے سکتے ہیں تو آج کس ویڈیو واس اتنا بانے رہے دیکھتے رہا